اسلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے میں ہوں سیال آپ کا آن لائن کمپیوٹر ٹیچر اور آج آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک نئے ٹیٹیوریل کے ساتھ آج ہم ایم ایس ایکسل میں ڈیٹا انٹری فارم بنانا سیکھیں گے جو بڑا ہی سیمپل ہے بہت ہی آسان ہے تو جاتے ہیں اپنی ٹیٹیوریل کے طرف لیکن ٹیٹیوریل پہ جانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میبیل آئیکن بھی ضرور پرس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنی میری ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہی تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو جاتے ہیں ویورز ایم ایس ایکسل میں اور ہم نے یہاں پر ایم ایس ایکسل کا ایک نیا شیٹ اوپن کر لیا ہے اور اب ہم ایک ڈیٹا انٹر کرنا چاہ رہے ہیں جس کے لئے ہم ڈیٹا انٹری فارم بنائیں گے تو پہلے ہم اس ڈیٹا کا ہیڈنگ ڈالیں گے کہ کیا کیا ہم اس ڈیٹا میں ڈالنا چاہ رہے ہیں لائک میں یہاں پر ڈارو کے سیریل نمبر پھر نیم فادر نیم سین آئی سی نمبر اس کے علاوہ کنٹیکٹ نمبر اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس ڈیٹا کے لئے میں ایک ڈیٹا فارم بناوں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم یہ جو ہمارا ڈیٹا ہے اس کو ہم ٹیبل میں کنورٹ کر لیں گے تو ہم جاتے ہیں انزرٹ پہ اور انزرٹ پہ آ جاتے ہیں ٹیبل پہ اور ٹیبل ہم نے سیلٹ کر لیا ہے اب ہم یہاں سے مائی ٹیبل ہیز ہیڈرز جو ہے وہ ہم ٹک کر دیتے ہیں اور اوکے پریس کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارا جو ہیڈنگ تھا وہ ہمارا ٹیبل میں چینج ہو گئے ہیں اب ہم اس کا ایک ڈیٹا انٹری فارم بنائیں گے تو اس کے لئے ہم جائیں گے فائل میں اور فائل میں ہم آ جاتے ہیں آپشن پر آپشن پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپشن میں ہمارے پاس جو یہاں پر رہے جنرل فارمولاز پروفنگ سیف لینگویج ایڈوانس اور اس کے بعد ہے کسٹمائز ریبن تو ہم یہاں پر کسٹمائز ریبن پر آ جاتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس ہے جو ڈیفالٹ پر ہے وہ ہیں پاپولر کمانڈز یہاں پر ہم کلک کریں گے اور یہاں پر ہم جو دوسرا آپشن ہے کمانڈز نٹ اندہ ریبن اس کو ہم سلٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر آ جاتے ہیں نیو ٹیپ پہ اور ہم نیو ٹیپ بنا دیتے ہیں اور اس نیو ٹیپ کا ہم نام رکھ دیتے ہیں ہم یہ نیو ٹیپ ہم نے بنا دیا ہم اسے رینیم کر دیتے ہیں اور رینیم میں نام رکھ دیتے ہیں ڈیٹا انٹری فارم اوکے پریس کر دیتے ہیں اور ہم یہاں پر آ جاتے ہیں اس ریبن پر اور ریبن پر ہم آ جاتے ہیں ایف پر آ جاتے ہیں اور ہم یہاں سے یہاں پر ہمارے پاس ہے فارم یہ فارم ہم سلٹ کرتے ہیں ہم نے یہ گروپ سلٹ کر لیا ہم اب یہ ایڈ پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پر فارم آ گیا ہے ہم یہ نیو گروپ جو ہے اس کا بھی ہم رینیم کر دیتے ہیں نیو کو اور یہاں سے کوئی بھی سیمبل ہم سیلٹ کرتے ہیں ہم نے لائک یہ سیمبل سیلٹ کر لیا اور اوکے پریس کر لیا اس کے بعد ہم نے اوکے پریس کر لیا تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک نیا ٹیپ بن گیا ہے ڈیٹا اینٹری فارم کے نام سے اور اس ڈیٹا اینٹری فارم پر ہم کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس ریبن میں فارم جو ہے وہ ایک بن گیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے کہ ہمیں جو ڈیٹا انٹری فارم چاہیے ہم سب سے پہلے یہ جو ہمارے ہیڈنگز ہے اس کو ہم سلٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں فارم پر تو جیسے ہی ہم فارم پر کلک کریں گے تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ڈیٹا انٹری فارم آ گیا ہے تو ہم اس ڈیٹا انٹری فارم میں انٹری کرتے ہیں لائک میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں سیریل نمبر ون پھر ٹیپ سے نیکس پر آ جاتا ہوں یہاں پر لکھ دیتا ہوں نیم لائک مائن نیم اس کے بعد ٹیپ پر اپنی کی بوٹ سے ٹیپ کو کلک کر کے نیکس پر آ جاتا ہوں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں فارم نیم اس کے بعد ٹیپ پر نیکسٹ اور سین ایسی نمبر لائک کوئی بھی سین ایسی نمبر ہو اور کنٹیک نمبر میں اپنا کنٹیک نمبر ڈال دیتا ہوں اور یہاں پر پھر میں ٹیپ کو پریس کروں گا جیسے ہی میں ٹیپ پر پریس کروں گا تو یہاں پر آ جائے گا نیو پر اور میں انٹر پریس کروں گا تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارا جو انٹری تھا ہم نے جو ڈیٹا انٹری کر لیا وہ یہاں پر آ گیا ہے اس کے بعد ہمارا جو کرسر ہے وہ آٹومیٹکلی سین ایسی نمبر پر پریسے آ گیا ہے ہم سین ایسی نمبر پر ٹو لکھیں گے اور کوئی اور نام لکھ دیں گے لائک میں نے لکھ دیا اے باد خان اور فادر نیم سین ایسی نمبر نل ہے کنٹیک نمبر نل ہے اور اس کے بعد نیو پر کلک کر لیا تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر ٹو نمبر پر وہ انٹری بھی آ گئی ہے اس کے بعد ہم تیسری انٹری کرتے ہیں یہاں پر لکھ دیتے ہیں زیاد خان اور فادر نیم سین ایسی نمبر نل اس کے علاوہ کنٹیک نمبر نل اور انٹر اس کے بعد ہم کرتے ہیں فار نمبر اور یہاں پر لکھ دیتے ہیں ساتھ خان فادر نیم اور نل اور یہاں پر بھی نل اور انٹر تو اس طرح ہم بنا سکتے ہیں اپنے ڈیٹا فارم کو جو بڑا ہی سیمپل ہے ام امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کوئی بھی مشکل ہو تو آپ مجھے کمیٹ میں بتا سکتے ہیں اور اگر آپ دوبارہ لانا چاہ رہے ہیں اس ڈیٹا انٹری فارم کو تو آپ یہ ڈیٹا سالٹ کر لیں یہاں سے فارم پر پرس کر لیں تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر ہمارے پاس وہ ڈیٹا آ گیا ہے تو آپ اس کو نیچے لے آئیں گے بلکل لاسٹ میں اور بلکل لاسٹ میں جو ہے ہمارے پاس جو ہے بلینک ایک فارم آ جائے گا اور یہاں پر ہم پانچ وی انٹری کر سکتے ہیں لائک کوئی بھی نیم لکھ دے فادر نیم سی نیسی کانٹیک نمبر اور نیو جیسے ہی آپ نیو پر پرس کریں گے تو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر پانچ وی انٹری بھی ہو گئی ہے اس کے بعد چٹی ہم کر لیں تو چٹی بھی کر سکتے ہیں اور نیو پر پرس کر کے ہمارا ڈیٹا یہاں پر آتا جائے گا تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے ٹیٹیوریو کے ساتھ اس وقت تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ